موسیقی بیلڈ پیپرز دوبارہ پرنٹ کرانا پڑیں گے انتخابی نشان کی تبدیلی لازمی ہو تو پہلے الیکشن کمیشن سے اجازت لی جائے الیکشن کمیشن میں تقرر و تباتلے پنجاب اور بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمیشنرز کو تبدیل کر دیا گیا پنجاب کی الیکشن کمیشنر سعید گول کو ڈی جی الیکشن ونگ ایڈیشنل ڈی جی فرید آفریدی کو صوبائی الیکشن کمیشنر بلوچستان تائنات کر دیا گیا بلوچستان سے اجازت انور چوہان کو پنجاب کا الیکشن کمیشنر لگایا گیا ڈوکٹر سید عصیف حسین ایک سال کے لیے نئے سیکرٹری الیکشن کمیشن تائنات سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا استیفہ منظور کرنے کے بعد تائناتی کی گئی بانیہ پی ٹی آئی نے قوم کے ساتھ بد دیانتی نہ کی ہوتی تو جیل میں نہ ہوتے نومائی کا واقعہ نہ ہوتا تو بانیہ پی ٹی آئی آج اندخابی مہم پر ہوتے بانیہ پی ٹی آئی پابندے سلاسل ہیں تو یہ عدل اور انصاف کا معاملہ ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے بلے کو چار سال چلا کر معاشرت کو تباہ کیا گیا سفارتی تعلقات کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات میں میں نے عدالتوں نے ختم کیے پیپلز پارٹی ہم پر مہنگائی کا الزام لگا رہی ہے ایک شخص کو چوتھی بار مسلط کیا گیا تو نقصان عوام اٹھائیں گے بلاول بھٹو زرداری کی نام لیے بغیر نواز شریف پر تنقیل نوڈیرو میں جلسے سے خطاب میں کہا نفرت اور ذاتی دشمنی کی سیاست کی وجہ سے جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے آج ان کے مخالف کے ساتھ جو ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا لارکانہ میں تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے معاشی پلان پیش کر دیا کہا معاشیت کی بحالی اولین ترجی ہے عوام کو تعلیم صحت اور رہائش کی سہولیات دیں گے نوجوانوں کو روزگار ملے گا غریبوں کو موف تعلیم اور گھر دیں گے آٹھ فروری کو لاہور میں شیر دھاڑے گا شیر پر ٹھپا لگاؤ پاکستان کو نواز دو مریم نواز کا نشتر کولونی اور گجو مطا میں کارکنوں سے خطاب کہا نواز شریف بناتا ہے جب باقی اجارتے ہیں ہم پاکستان پنجاب کی قسمت بدلیں گے لاہور کے کونے کونے میں ترقی کا نشان ہوگا مسلم لگنون کے جانے کے بعد لاہور لاوارس ہو گیا آٹھ فروری کو کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا سب دیوانہ وار نکلیں گے اختلافات بلا کر پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کریں شیر افضل مروت لکی مروت سے ہی الیکشن لڑیں گے شیر افضل مروت ہمارا ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا بیریسٹر گوھر خان کے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہمیں اس کے مقصد کو دیکھنا ہے پی ٹی آئی کے عہدے دار اور کارکن اختلافات میں نہ پڑیں پارٹی میں اختلاف رہتا ہے اور یہی جمہوریت ہے شیخ رشید کے ساتھ اب اتحاد نہیں ہوگا امیدواروں کی فیرستیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے ججوں کے خلاف سوشل میڈیا پر گھناؤنا پروپگینڈا وفا کی حکومت نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ایڈیشنل ڈائریکٹر جارنل سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے کمیٹی میں گریڈ بیس کا آئی بی اور آئی اے سائی کارکن بھی شامل ہوگا اسلامباد پولیس کے ڈی آئی جی پی ٹی اے کا نمائدہ بھی کمیٹی کا حصہ ٹیم ججوں کے خلاف سوشل میڈیا پر مواد اپلوڈ کرنے والے ذمہ داروں کا تعاین کرے گی بانیو پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کیس جیل ٹرائل کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر جسٹس نیا گل حسن اور انگزیب سماعت کریں گے ریجسٹر آئی نے کاؤس پلیس جاری کر دی بانیو پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے دونوں نوٹفیکیشن کے خلاف درخواستیں دائر کی موقف اکتیار کیا دونوں نوٹفیکیشن غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہیں عدالت کا لدم قرار دے درخواستوں میں چیئرمین نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا اور شیخ رشید حساس ادارے کے آفیس پر حملہ کیس میں گریفتار عوامی مسلم لی کے سربراہ کو آہاتہ عدالت سے پکڑا گیا شیخ رشید کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں جلاو گھراو کا مقدمہ درج ہے پولیس آج انصاد دہشتگردی عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمان کی صدا کرے گی انصاد دہشتگردی عدالت میں نومائی کے تیرہ مقدمات میں شیخ رشید اور دیگر ملزیمان کی زمانت منظور کی تھی